ڈیر ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ڈاکٹر قاسم شاہب کو اپنے چینل فیزہ تربیہ اپنے خوش آمدید کہتا ہوں اس سے پیشلے لیکچر میں ہم نے ایکٹی مومنٹس کو اور فری ایکسسائزز کو ڈسکس کیا فری ایکسسائزز کی ایفیکٹس اور یوزیز رہ گئے تھے سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ایسٹیٹ ایکسسائزز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو ہمارا ایفیکٹ آتا ہے فری ایکسسائزز کا کہ ایک کپلیٹ فیز آف ریلکسیشن سے ہم گزرتے ہیں جب بھی ہم فری ایکسسائزز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جب آپ کوئی بھی ایکسسائزز ایک ریدم کے ساتھ ایک پیٹرن کے ساتھ جو ہے پرفارم کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ہائپرٹونک مسلز ہوتے ہیں وہ ریلکسیشن فیز کی طرف چلے جاتے ہیں یعنی کہ اب ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کے ایگونیسٹ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے انٹاپلیسٹ ریلکس ہو جاتے ہیں اور جب آپ ایکسٹینسری مومنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایگونیسٹ جو ہے وہ ریلکس ہو جاتا ہے تو یہ جو کنٹریکشن ریلکسیشن کے جو فیزز آتے ہیں اس سے آپ کو ایک کمپلیٹ فیز آف ریلکسیشن ملتا ہے بجا لیکن تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے لیکن جو وہ ٹائم ہوتا ہے نا وہ ریلکسیشن کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ عام ریلکسیشن سے جو ہے بہتر ہوتی ہے تو اس کا فری ایکسٹینس کا یہ ایک بہت بڑا رول ہے کہ آپ کو ایک کمپلیٹ فیز آف ریلکسیشن ملتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اب ہم بات کریں گے جیسے ابھی میں نے کہا ریسی پروکر ریلکسیشن کی بات کی ہے ابھی ہم نے کہ پہلے کنٹریکشن ہوئی ہے آپ کے پھر آپ نے مسل کو ایک فری ریلکس کر دیا ہے تو جو ایک فری ریلکس ہونے کے بعد جو اس کو ریلکسیشن محسوس ہوتی ہے نا وہ جو ہے اس کے لیے جو ہے نا ایک سمجھ لیں اچیومنٹ ہے اب مثال کے طور پر آپ کے جو سکیپلر مسل ہیں اس کے ریٹریکٹرز کام کر رہے ہیں اور اب زہر سی بات ہے ریٹریکٹرز سکیپلہ کے کام کر رہے ہیں تو ہمارے جو پیکٹ مسل ہے اس پہ جو ہے ہمارے ٹینشن کریئٹ ہوگی لیکن جو ہمارے شلڈر کے ایکسٹینسر ہیں وہ اس کو ازیس کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ ریلکس رہے ہیں وہ زیادہ لوڈ نہ اٹھائیں نیکس من ہے ہمارے پاس جوائنٹ مومیلیٹی اب فری ایکسسائزز کا جوائنٹ مومیلیٹی پہ کیا اثر ہے کہ جب بھی آپ ایک مومنٹ فل رینج کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں فریلی موف کر رہے ہیں اپنے بوڈی سیگمنٹ کو تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو جوائنٹ کی مومیلیٹی ہے اس کی جو رینج ہے وہ بہتر ہوتی ہے مسل پاور اور ٹون کی بات کی جائے تو آپ کی جو پاور اور انڈیورنس ہے جب بھی آپ فری ایکسسائزز پرفارم کرتے ہیں تو آپ کی جو مسلس میں ٹینشن کریٹ ہوتی ہے پاور کریٹ ہوتی ہے جب آپ مزید اپنی ایکسسائزز کو بڑھاتے جاتے ہیں تو مزید پاور کریٹ ہوتی ہے انڈیورنس کریٹ ہوتی ہے تو یعنی یہ ایک طرح سے اس کا بہت ہیلپ فول ہے یہ انڈیورنس اور پاور کو انکریز کرنے کے لیے نیورو مسکلر کوڈینیشن کی بات کریں تو یہ کوڈینیشن کو بھی امبروو کرتی ہے کیوں جب آپ ایک کمپلیٹ ریجو موشن کے ساتھ کوئی بھی ایک ریگولر پیٹرن میں مومنٹ پرفارم کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا جو برین ہے اس پیٹرن کو جو ہے میمورائز کر لیتا ہے تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی وہ مومنٹ پرفارم کریں گے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تو وہ پرسائسلی موو ہوگی تو اس کا ایک بڑا رول ہے فری ایکسسائجز کا کہ آپ کا جو نیورو مسکلر کوڈینیشن ہے وہ بہتر ہوتا ہے کونفیڈنس کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ایک مومنٹ کوڈینیٹلی اور افشینٹلی پرفارم کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی جو کونفیڈنس ہے وہ بڑھتا ہے کہ اپنی ایبیلیٹیز کو مزید جو ہے استعمال کریں اور مزید جو ہے ان ایکسسائجز میں انوال میں وہ تاکہ وہ اپنے جتنی بھی اس کی روز مردہ کی زندگی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جو ہے پورے طریقے سے جو ہے انوال ہو سکے اب سرکولیٹری اور رسپیڈیٹری کوپریشن کی بات کریں تو زیادہ سی بات ہے جب بھی آپ کوئی ایکسسائز پرفارم کر رہے تو آپ کی سرکولیٹری سسٹم میں اور رسپیڈیٹری سسٹم میں فرق آنے ہی آنا ہے اب جب آپ جب بھی آپ ایکسسائز پرفارم کر رہے تو آپ کے جو ٹیشوز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہے اوکسینیٹری بلڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے آپ کا رسپیڈیٹری سسٹم جو ہے وہ مور اکسیجن کری کرنا شروع کر دیتا ہے اس طرح آپ کی سرکولیٹری اور رسپیڈیٹری سسٹم جو ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اب بات کر رہا ہے کہ پرپیشن فور ایکٹیویٹی اب ہمارے برین کے جو سینٹر ہے سیرے بل کوٹیکس ہے وہ ہماری مومنٹ کو ہمارے مسکس کی کنٹریکشن کو انیشیٹ کر رہا ہے تو جب بھی آپ مومنٹ پرفارم کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایکسسائز کر رہے ہیں تو آپ کا کارڈیو کارڈک سسٹم آپ کا ویزر سسٹم جو ہے آپ کا رسپیڈیٹری سسٹم جو ہے وہ اس کو پہلے سے زیادہ ورک کرنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بوڈی پہلے اپنے آپ کو پروپیئر کرتی ہے کہ جب بھی آپ ایکسسائز پرفارم کر رہے ہیں تو کیا ہو کہ آپ کو بیٹر ریزلٹ چاہیے ہیں تو آپ کی یہ سسٹم بھی بغیرلی بغیرلی سے کام کریں تو کیا ہوتا ہے ہمارا جو اوٹرنومک نروس سسٹم ہے ان سب چیزوں کو جیچ کرتا ہوا جو ہے ہماری جو ایکٹیوٹی ہے اس کو بیٹر کرتا ہے اب لوکل سربیٹری چینجز کی بات کریں تو جب بھی آپ کوئی بھی ایکسسائز کریں گے تو آپ کی جو کیپلیز ہوگی مسلس کے اراؤنڈ جو کیپلیز ہوگی وہ ڈیلیٹ کر جائیں گی کیوں جب ان کو مسلس کو نیوٹرینس زیادہ چاہیے جو ہے بلڈ اس کو زیادہ چاہیے ورکنگ کرتے ہوئے تو ضروری ہے کہ ان کو بلڈ کو بلڈ نیوٹرینس اور آکسیجن وغیر جو ہے پروپرل ہی ملے تو جب ان کو یہ سب چیزیں ملیں گی تو ہمارے مسل بلک بھی بڑھے گا ہماری مسلس کی انڈیورس بھی بڑھے گی اور ہمارے مسلس کی پاور بھی بڑھے گی اور مسلس جو ہے ہائپٹروفی کی طرف جائیں گے اب سرکولیٹری اور رسپریٹری فنکشن کی بات کریں ایکسسائز کے دوران تو جب بھی آپ کوئی بھی ایکسسائز پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کا جو کارڈک آؤپوٹ ہے وہ انکریز کر جاتا ہے آپ کا وینس ریٹرن بھی انکریز کرتا ہے اور آپ کی جو رسپریٹری جو کپیسٹی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے کیوں آپ کو مزید اوکسیزن چاہیے ہوتا ہے اپنے جو آپ کیوں آپ کا جو اوکسیزن کو آپ اس کو یوز کر رہے ہو ہمارے جو مسلس ہیں اس کو یوز کر رہے ہیں ایز اینرجی سورس تو کیا ہو رہا ہے وہ بریک ہو رہا ہے تو ان کو مزید اوکسیزن چاہیے تاکہ وہ اپنے جو اپنے جو ایکٹیویٹی اس کو کیری کر سکے تو یہ سب چیزیں ہیں اس میں جو فری ایکسسائز کے دوران ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے تو یہ ہماری باڈی کے لیے بہتر ہیں اس لیے ہم پرویفر کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو ڈیلی ایکسسائز کرنی چاہیے جس سے آپ کی بوڈی جو ہے وہ ایک اس میں اس کی ریگلریٹی میں انکریز آتا ہے اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایز ایسٹیٹ ایکسسائز جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایز ایسٹیٹ ایکسسائز وہ ایکسسائز ہوتی ہیں یہ اس وقت پرفارم کرواتے ہیں کہ جب ہمارے مسلس ٹھیک تو ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی مسکلر ایکٹیوٹی پرفارم کر سکے ان کے پاس وہ اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ وہ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے ان کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پرفارم کر سکیں تو اس کے لیے ہم کوئی آوس سائٹ سے جو ان کو ایززسس دیتے ہیں کوئی فورس پلائے کرتے تاکہ وہ کم از کم اپنی مومنٹ کو کیری کریں اور ایسٹا ایسٹا میں بھی discuss کیا کہ آپ کی جو starting position ہے وہ بہتر ہونی چاہیے کیوں جب تک آپ کا ایک body جو ہے stable نہیں ہوگی اور patient کی جو attention پوری طریقے سے آپ اس کا جو concentration ہے وہ آپ اس کو gain نہیں کریں گے اور آپ کا جو pattern ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو جو ہے نا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی movement جو ہے جائے جائے پیٹرن اور movement کی بات کریں تو یہ بھی precise ہونا چاہیے آپ patient کو جو ہے نا سمجھائیں کہ یہ pattern آپ نے اس طرح perform کروانا ہے passively بتائیں یا اس کے جو unaffected limb ہے دونوں limbs کو ساتھ move کریں تاکہ وہ actively patient جو ہے نا آپ نے kontra literal جو limb ہے اس کے حساب سے جو اپنے affected limb کو بھی move کریں fixation بھی کیونکہ لازمی ہے کہ جب تک آپ اس جس سیگمنٹ پہ body کے movement perform کروا رہے ہیں اور جو اس کا origin segment ہے تو جب تک اس bone کو آپ جو ہے fix نہیں کریں گے صحیح طریقے سے تو آپ کی جو muscular efficiency وہ بہتر نہیں ہو سکے گی اب آپ نے جو آپ کے جو weak muscles ہیں جس سیگمنٹ پہ آپ جو ہے movement perform کروا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا جب آپ fixation دیتے ہیں نا تو وہ بھی muscles بھی جو ہے نا ان میں بھی tension increase ہونا start ہو جاتی ہے اب سپورٹ کی بات کی جائے اب جب بھی سپورٹ کی بات کری جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جب جو آپ نے ایک movement perform کروا بائی ہے آپ کے muscles جو ہیں patient کے جو muscles ہیں وہ اپنے جو normal working کو carry نہیں کر پا رہے تو ان کو کچھ existence کی ضرورت ہے تو throughout the movement ہے ان کو آپ سپورٹ پروائیٹ کریں گے جس سے کیا ہوگا ویکنڈ muscle پہ آپ کے جو ہے نا وہ لور کم لگے گا تو جو آپ کے جو tension جو ہے وہ increase ہوگی اب جب ان کو throughout the movement ہم سپورٹ پروائیٹ کر رہے ہیں تو جو ہمارے weak muscles ہیں وہ against gravity جو ہے work کریں گے اب جو ہے ہم نے ان کو سپورٹ تو پروائیٹ کی لیکن جب muscles قابل ہو گئے کہ وہ جو ہے اپنے movement کو carry کر سکتے ہیں تو پھر جو ہے patient کی actively ہم کہیں گے کہ اس کو move کریں اب آپ سپورٹ کسی طرح سے بھی دے سکتے ہیں وہ physiotherapies بھی دے سکتا ہے کوئی آپ sling use کر سکتے ہیں horizontal surface bar use کر سکتے ہیں کسی طرح کی بھی آپ balls bearing skates use کر سکتے ہیں اب بات کریں antagonist muscles کی تو جب بھی آپ کوئی effort patient کر رہا ہے کوئی بھی muscle movement کر رہا ہے تو اس طرح آپ نے اس کو pattern کو plan کرنا ہے یا اس کی جو movement کو plan کرنا ہے کہ جو ہمارے antagonist muscles ہیں ان پر جو ہے کم tension create ہو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو ایک relaxation face ملتی ہے نا وہ مل جائے گی آپ کو اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس traction اب جب بھی آپ نے movement perform کروانی ہے اس سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کے جو میک muscles ہیں نا ان کی جو ہے نا stretching کرنی ہے جس سے کیا ہوگا کہ ان میں مائر static reflex ہوگا جسے انہیں ایک powerful stimulus دے گا جس سے کیا ہوگا کہ وہ جو میک muscles ہیں نا وہ بھی contraction show کریں گے اب existing force کی باز کی جائے تو ہم نے assistance تو provide کی لیکن کس طرح provide کرنی ہے اور کب کتنی force ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے اب existence کا کیا ہے کہ جب ایک movement آپ کا muscle perform نہیں کروارا perform تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے ایک تو beginning جو start میں اس کے assistance دینی ہے اس کو اور ایک end میں کیوں یہ دو وقت ایسے ہوں گے کہ جب patient جو ہے کیوں starting میں وہ movement form نہیں کر پا رہا اور اس کو آپ نے ایک pattern دینا ہے تو آپ نے starting میں اس کو ایک pattern دیتے وقت جو ہے نا اس کو assist کرنا ہے ٹھیک ہے اور end میں کیا ہوگا کہ جو patient کے muscles ہیں وہ fatigue ہو جائیں گے یا جو ہے وہ اب اپنی movement کو carry نہیں کر پائیں گے تو اس وقت بھی آپ نے assistance دینی ہے کیوں تاکہ وہ اپنی movement کو complete کر لے اب next بات کریں گے کہ ہم character movement میں اب character کی بات کی جائے تو جو بھی آپ movement perform کروا رہے ہیں وہ accurate ہو smooth ہو اور جب patient اپنی جو ایک assess point پہ پہنچ جائے کہ جس پہ وہ آپ full voluntarily movement perform کر سکتا ہے تو آپ اس کے جو ہے assistance کو اب کم کریں اور اس patient پہ depend رہیں اس کی cooperation کو پوری طرح لیں اور جو speed of movement ہے وہ repent کرتے ہیں کہ muscles اپنے optimum rate of contraction پہ پہنچ چکے ہیں کہ نہیں تو آپ نے پھر جب پہلے starting میں جب بھی movement perform کروانی ہے آپ کی speed رہے slow ہونی چاہیے تاکہ جو آپ کے weak muscles ہیں وہ بھی آپ کی contraction میں آپ کی movement میں involve ہوں لیکن جیسے جیسے patient جب اپنی pattern کو gain کرنا شکر دے گا اپنی power کو gain کرنا شکر دے گا تو وہ اپنی natural rhythm پر movement perform کر سکتا ہے repetition کی بات کی جائے اب یہ depend کرتا ہے patient کی condition پر یا patient کی جو muscles کس حد تک جو ہے نا یعنی اس کی development کس طرح کی ہے کہ وہ جلدی تھک جاتے ہیں کہ ان کی power کم ہے ان کی endurance کم ہے تو اس حساب سے اپنی repetitions کو جو ہے maintain کر لینا آپ کے ساتھ اپنے اس کو ہر محلے پر جو ہے نا اس کو guide کرنا ہے کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں کیا فائدہ ہے کیوں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں تو جس سے آپ نے اپنے patient کی جو ہے نا interest کو gain کرنا ہے تو جب ہی آپ کی جو effort ہے وہ successful ہو سکے گی اب اس کے effects اور uses کی بات کی جائے تو ایک تو ہمارے cooperation جو ہے muscles کی وہ بہتر ہوتی ہے کہ جب آپ movement perform کر رہے ہیں ایک pattern regular pattern کے ساتھ perform کر رہے ہیں جو آپ کے weak muscles ہوتے ہیں وہ بھی ایک جو pattern میں آ جاتے ہیں تو جس سے کیا ہوتا ہے آپ کے muscles جو group سے ہیں وہ ایک proper cooperation کے ساتھ جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں اب جیسے یہاں پہ ایک بار لکھئے کہ اس طرح کی جو exercises ہیں gyro muscular re-education میں use ہوتی ان patients میں جن میں جو وہ اپنے regular patterns کو بھول چکے ہوتے ہیں یا ان کا جو regular pattern ہے وہ disturb ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے ہے کہ brain میں کوئی ان کے problem ہے یا ان کی جو spines میں کوئی problem ہے تو ہی صرف آپ سے تو اور دوسرا point کیا ہے کہ اس کا جب آپ ایک regular pattern کے ساتھ movement perform کر رہے ہیں تو آپ کی جو coordination ہے وہ بہتر ہوتی ہے کیوں جب بھی آپ pattern کو repeat کر رہے ہیں بار بار تو اس سے کیا اور اب وہ pattern آپ کا memorize ہو جاتا ہے جس سے آپ کی جو movement ہے وہ جو بہتر ہوتی ہے اب next one ہے ہمارے پاس confidence جب ایک patient آپ کا movement perform کر رہا ہے اور complete range of motion میں movement perform کر رہا ہے آپ نے اس کو کچھ existence دی اس کے بعد ایسا ایسا اپنے power gain کی اپنی اور اس سے کیا ہوتا ہے patient under confidence آتا ہے اور وہ اپنی movement کو اور اپنے sessions کو جو جاری رکھتا ہے اور پھر جب وہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے اس کو بھی اور as a physiotherapist آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ بھی آپ جو successful ہو چکے ہیں last one ہے ہمارے پاس range range بھی بہتر ہوتی ہے کیوں جب آپ ایک آپ کے muscles weak ہیں تو آپ movement perform نہیں کر رہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی جو joint کی ranges ہیں وہ بھی ایک limit میں آ جائیں گی لیکن جب آپ جو اس کو treat کر رہے ہیں patient کو اس کی جو muscles ہیں ان کو working میں لا رہے ہیں joint میں movement perform کروا رہے ہیں complete range of movement کروا رہے ہیں جس سے اس کے ساتھ اس سے کیا ہوگا range بھی آپ کی بہتر ہوگی یہ تھا ہمارا آج کا lecture مزید resisted resisted exercises کو resisted exercises کو ہم اپنے next lecture میں ڈسلس کریں گے تو next lectures کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کریں بیل ایکن کے button کو لازمی دبائیں شکریہ کہیں گے تو куп جو testosterانoke مید zde mind رہا کےieren what موسیقی